مالک اپنے نوکر پر ظلم کرتا ہے جب کام لینا رہتا ہے بہت آرام کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بلاتا ہے جب کام فنیش ہو جاتا ہے تو اس کو عجرت نہیں دیتا عجرت نہیں دیتا نہیں دیا وہ بھی ظلم اس کے کام میں نقص الگ نکالتا یہ برابر نہیں وہ برابر نہیں دیکھئے کیا نہیں ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے ہر آدمی کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ کام کے وقت تو خوب کام نے لیا آپ نے لیکن جب مزدوری دینے کی بات آئی تو آپ تالمہ ٹول کر رہے ہیں کل آ جانا پرسوں آ جانا وہ غریب آدمی اپنے پیٹ پہ پتھر بات کر کے اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنا پسینہ بات آئے اور جب مزدوری دینے کی بات آتی ہے تو آپ تالمہ ٹول کرتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے وہ غریب بچارہ کیا کرے گا اپنے پیسے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر غریبوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلے نا بہت آسان ہے حدیثوں پر عمل کرنا بہت مشکلہ ہے ہمارے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیں ہمارے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو وہ بیشارہ خود سوکھ جاتا ہے لوگ اس کی مزدوری نہیں دیتے ہیں اور دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ظلم ہیں